دوستو جہاں مسیح پربو ایشو مسیح کے نام میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں ایک عدبت پستک جس کا نام ہے پریڈیتوں کی کتاب اس کے تیسرے ادھیائے پہ آج ادھیان ہوگا جلدی سے اگر آپ میرے یوٹیوب پر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بیل آئیکن پریس کریں سبسکرائب کریں فیس بک پہ فالو کریں انسٹاگرام پر بھی فالو کریں یاد رکھو کہ میں ڈینیل راج سوشل پلیٹ فارم سے پیسے نہیں کماتا میرا مقصد ہے کہ پربو کی باتیں پربو کا وچھن صحیح طریقے سے پڑھی جائیں صحیح طریقے سے سمجھائیں جائیں تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور اگلی پیڑی کو تیار کر سکیں چلی دوستو آج کا جو ادھیان ہے پریڈیتوں کی کتاب سے ادھیائے نمبر تین سے دیکھتے ہیں پولوس جس کا لیکھک لوک ہے کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں اور آدمی کو نتیق کر سکیں میرے پاس میں لیپ ٹاپ ہے جہاں سے میں پڑھوں گا آپ آپ کے پاس میں جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بائیبل کو اوپن کر لیں یا آپ کا جو بھی ڈیوائیس ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں اور میرے ساتھ ورڈز بائی ورڈز پڑھتے ہوئے آئی ایس کی اوپر ہم ادھیان کریں تو ادھیائے نمبر تین پریڈیتوں کے کتاب سے وچھن ایک لکھا ہے پترس اور یہنہ تیسرے پہر اس کا ارث ہے کہ دوپیر کے تین بجے تری پیم مندیر کی طرف جا رہے تھے پراتنا کے سمیں مندیر میں جا رہے تھے یہ بتاتا ہے کہ پترس اور یہنہ جب پویت راتما ان کو پرابت ہوا پینتکوس کے دن جہاں تین ازار کا ادھار ہوا تھا دوسرے ادھیائے میں اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو دیکھ لیں اس کے بعد انہوں نے اپنے کام کو روکا نہیں یا کہیں پہ وہ روک نہیں گئے بلکہ آتماؤں کو جتنا وچن کا پرچار کرنا خاص کر کے یہودیوں میں اور پربھو کے سامرتی کاریے کو لوگوں کے بیچ میں لانا یہودیوں کے بیچ میں یہ جاری رکھا اس کو پڑھتے وقت مجھے کیا سمجھا رہا ہے کہ ہمیں بھی اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں پرمیشور کا کام روکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھتے جائے لوگوں تک پہنچتے جائے اور آپ کی جتنی شمتہ ہے طاقت ہے اس میں آپ پریاس کرتے چلے جائے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا وچن دو آپ اپنے وہاں پہ پڑھ لیں لکھا ہے کہ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو وپرتی دن مندیر کے دوار پر جو سندر کہلاتا ہے بیٹھا دیتے تھے کہ وہاں کون جنم کا لنگڑا آنے جانے والوں سے بھیق مانگے یہ اس کا کام تھا یا یہ پرپس سے وہ وہاں بیٹھا تھا وچن تین کیا کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وچن تین کہتا ہے کہ جب اس نے پترہ سور یعنو کو مندیر میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیق مانگے اگر لکھا ہے کہ اس نے بھیق مانگی تو یہ سچ ہے کہ اس نے بھیق مانگے اور اس کا کام تھا اور اس کو جو بھی آتے تھے جاتے تھے ان سے وہ بھیق مانگتا تھا بٹ دھیان سے سنیے گا اس لنگڑے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا آج آخری دن ہے بھیق مانگنے کا اور جس وجہ سے یا جس چیز نے اس کو بھیق مانگنے کی نوبت پہ لائیا وہ لنگڑا پن اس کی زندگی سے آج کھتم ہو جائے گا کیونکہ جتنے اکثر لوگ جاتے تھے آتے تھے جن سے یہ بھیق مانگتا تھا پترس یوہنہ ان لوگوں سے الگ تھے جیسے آپ کو بتا دوں کہ آپ اور ہم اس پرتوی پر جو عام لوگ ہیں ان سے الگ ہیں جی ہاں جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ اور ہم پرمیشور کو اپنے ساتھ اور اپنے اندر لے کر چلتے ہیں یہ فرق کر دیتا ہے باقیوں کو ہم سے اور ہم کو باقیوں سے آشا کرتا ہوں کہ یہ لائن یہ شبد نے آپ کو مجبوط کیا ہوگا آپ کو اپنی identity پہچھان بتائی ہوگی آپ کون ہے آمین وچن چار پترس نے یوہنہ کے ساتھ اس کی اور دھیان سے دیکھ کر کہا امری اور دیکھ پترس اور ہم سے کیا نکلتا ہے وہ تجھے ملے گا وچن پانچ اتھا وہ یعنی کہ جنم کا لنگڑا ان سے کچھ پانے کی آشا رکھتے ہوئے ان کی اور تاکنے لگا آنکھوں سے پترس اور یوہنہ کو دیکھنے لگا تاکنے لگا کنٹینیولی لگاتار وچن چھے تب پترس نے کہا چاندی سونا تو ہمارے پاس نہیں ہے اب جرہ لائن سنیئے پرنتو جو میرے پاس ہے پترس کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں کیا تھا پترس کے پاس یہشو کیا تھا پترس کے پاس سو سمچہ جو زندگیہ بدلتا ہے کیا تھا پترس کے پاس پویتراتما مقصد کیا ہے دیان سے سننا آپ کو جو ملا ہے وہ دینے کے لئے ملا ہے آپ کو جو ملا ہے رکھنے کے لئے نہیں ملا ہے جو شبد آپ ابھی سننے جا رہے ہو بہت دیان سے سنیے گا آج لاکھو کرائس فالوورز مسیح کے انیائی پرابت کر کے بیٹھے ہیں بجائے باٹھنے کے پترس نے کیا کا پتا ہے میرے پاس ہونا چاندی نہیں ہے میرے پاس انسار نہیں ہے میرے پاس انسار کی باتیں نہیں ہیں لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دوں گا وہی تجھے دیتا ہوں آپ کیا دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے تو دینا شروع کریے باٹنا شروع کریے شیئر کرنا شروع کریے یہی تو مقصد ہے مسیح جیون کا آشا کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے مسیح ناصری کے نام سے چل پھر پترس نے کیا کہا پتا ہے کہ جس یہشو کو میں مانتا ہوں جس پویس راتما کو میں نے پایا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ لنگڑے کو کہے کہ یہشو ناصری کے نام سے ناصری کیوں مینشن کیا اس کے پیچھے وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ یہودی وہاں تھے جس وندیر میں جانے والا تھا پترس یونہ وہاں یہودی تھے یہ لنگڑے کو پتا ہو اور جو کہ اوویس ہے کہ اس کو پتا ہوگا کہ ابھی ابھی کچھ پچاس دن پہلے ایک وقتی کروز پر مارا گیا تھا وہ ناصرت کا تھا اور جس کے وجہ سے کروز پر مارا گیا شاہستری فرسیوں نے مہای آجکوں نے وہ وجہ یہ تھی کہ یہ خود کو مسیحہ کہتا تھا کون یہشو جس کی گواہی جان دہ بیپٹس نے دی تھی اور جس کی گواہی یہ ایک سو بیس اور یہ بارہ لوگ ہیں تو یہ پترس کہتا ہے کہ میرے پاس میں ایک ناصرت کا یہشو ہے جو مسیحہ ہے واؤ عربت ہے نہیں اور اس نے کہا کہ میں وہی تجھے دیتا ہوں کیوں پتہ ہے کیونکہ پھوٹراتما نے کہا پترس اس کو وہ دے جو تجھے ملا ہے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ وہ دیجئے جو آپ کو ملا ہے آپ کو کیا ملا ہے یہشو ملا ہے آپ یہشو دیجئے اور پھوٹراتما یہشو مسیح کے نام سے اس وقتی کے جیون میں کام کرے گا you understand دیکھئے آپ کا کام ہے پراتھنا کرنا اور آپ کا کام ہے کہنا پرمیشور کا کام ہے پورا کرنا یا کرنا وہ آپ کریے جو آپ کر سکتے ہیں پرمیشور وہ کرے گا جب وہ کر سکتا ہے simple is that وچن ساتھ اس نے اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور دھرنت اس کے پاؤں اور ٹھکنوں میں بل آ گیا یہ بل کس نے دیا پرمیشور نے اس کو طاقت کس نے دی پرمیشور نے اس کو کھڑا کس نے کیا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا باقی کا کام جو پرمیشور کر سکتا ہے وہ پرمیشور نے کیا اور یہ وقتی ٹھیک ہو گیا یہ جنم کا لنگڑا اٹھا اپنے گھر گیا یا کہاں گیا آئیے دیکھتے ہیں وچن آٹھ لکھا ہے کہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا چلنے پھرنے لگا چلتا اور کودتا پرمیشور کی اس توتی کرتا ہوا جدہان سے سنیے گا مندر میں گیا لکھا ہے کہ ان کے ساتھ مندر میں گیا آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پترس کے پاس اور یونہ کے پاس مندر میں جا کر جس بات کو رکھنا ہے جس کو پکتا کرنا ہے پویت راتما نے کہا کہ تمہیں مسیحہ کا پرچھار کرنا ہے کیونکہ یہ یہودی ہیں یہ جب تک جن نہیں دیکھتے وشواس نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ پترس جب تُو جھائے گا تو ایک لنگڑا تجھے ملے گا جس باتوں کو تم کہو گے وہ لنگڑا اس کی گواہی کو تمہاری گواہی کو پکتا کرے گا کنفرم کرے گا عدود ہے نہیں اور یہی تو ہوا یہاں پہ تو جنم کا لنگڑا جب ٹھیک ہوا تو وہ گھر نہیں گیا بلکہ پترس اور یونہ کے ساتھ اندر گیا جس کو کہتے ہیں مندر میں تو پترس اور یونہ کے پاس میں وہ نہیں تھا جو ان کو چاہیے تھا کیا تو کنفرم دا ویٹنس گواہی کو پکتا کرنے کے لیے ایک چھمت کار اور پویت راتما نے وہی کروایا تو جو جنم کا لنگڑا تھا یہ اندر نہیں جا سکتا تھا کہ کس کو باہر بیٹھنا تھا لیکن جو اندر لے کے جا سکتا تھا وہ پترس کے پاس تھا اور جو پترس کو چاہیے تھا وہ لنگڑے کے پاس تھا تو لنگڑے کو جو ملا اس کی وجہ سے جو پترس کو چاہیے تھا لنگڑے سے ملا اور جو لنگڑے کو چاہیے تھا وہ پترس سے ملا کیسا لگ رہا ہے you understand yeah اب آگے کیا ہوتا ہے اس گھٹنا کی وجہ سے اس دن مندر کی جو total atmosphere تھا واتاورن وہ پورا ہیل گیا تھا ایک بڑی حلچل بھگدڑ چرچھائیں باتیں جانتے ہو کس کی جنم کا لنگڑا ٹھیک ہو گیا جنم کا لنگڑا ٹھیک ہو گیا اس کو کسی نے ٹھیک کیا ہے سنا ہے کہ کوئی ناصرت کا یہشو جو مسیحہ کہلاتا ہے اس نے اس کو ٹھیک کیا اس کے جو چھیلے تھے پترس یہنہ انہوں نے آئے اور اس کے نام سے اس کو اٹھایا اور وہ ٹھیک ہو گیا یہ ہر کمپ یہ تہل کا یہ جبردست حال چل وہاں ہونے لگی وچن کو نو وچن کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے پرمیشور کی ستوٹی کرتے دیکھا لوگوں نے دیکھا وچن دس اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو مندر کے سندر فاتک پر بیٹھ کر بھیگ مانگا کرتا تھا اس گھٹنا سے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ بہت اچمبت اور چکت ہوئے واؤ سی اور میں آپ کو پھر سے یاد دلا دو یہی تو پویتر آتما چاہ رہا تھا کہ یہاں کچھ حل چل ہو یہاں کچھ باتیں ہو یہاں پر پترس کو بات کرنے کا موقع ملے جانتے ہو پویتر آتما آج بھی یہی چاہتا ہے آپ کوئی استعمال کرتا ہے آپ کے دورہ گاری کرتا ہے آپ کے ہاتھوں کے دورہ دوسروں کو چنگائی دیتا ہے تاکہ سو سمچار فیلے یہشو فیمس ہو نہ کی سیوک یہشو فیمس ہو نہ کی پاسٹر یہشو فیمس ہو نہ کی اپوسٹل پروفیٹ بیشپ جو بھی ہے آج کے لئے ہی تو چل رہا ہے یہشو کا نام کا استعمال کرتے ہیں یہشو کے وچن کا استعمال کرتے ہیں لیکن فیمس خود ہوتا ہے ڈینیل بھائی کیا آپ دوش لگا رہے ہیں of course جو سچ ہے اگر اس کو کہنا سچ ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ دوش ہے تو رہنے دو وہ رہنے دو آپ کو پسند نہیں ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں just leave آپ جا سکتے ہیں ویڈیو چھوڑ کر understand آپ جب مجھے سنتے ہیں نا ڈینیل راج کو تو آپ کو من بنانا ہوگا اگر آپ نے من بنا کر مجھے نہیں سنا آپ میری باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ ہم 21 سدھی کے پرچارک ہیں اور ہم وہی پرچار کریں گے جیسا پرچار کرنا چاہیے پہلا پترس چوتانتیا وچن گیارہ جانتے پترس نے کیا کہا وہاں پر کہتا ہے کہ وچن ایسا بولو جیسا بولنا چاہیے میں بھی ویسی بولتا ہوں آگے آپ سمجھ دا رہے ہیں وچن گیارہ کو پڑھتے ہیں دیکھی کیا ہوا وچن گیارہ میں لکھا ہے کہ جب وہاں پترس اور یونہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت اچمبہ کرتے ہوئے اس اوزارے میں جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑا ہے جرم کا لنگڑا کس کو پکڑ کے کھڑا ہے پترس اور یونہ کو جانتے ہو کیوں کیونکہ پترس اور یونہ جو ابھی کہنے جا رہے ہیں اور جس کے لئے وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے یہ لنگڑا ہی تھا جس کے چمتکار نے پترس اور یونہ کو مندر میں جا کر بات کرنے کی چھوٹ موقع فریڈم اوثر دیا وچن بارہ یا دیکھ کر پترس نے لوگوں سے کہا ہے ازرالیو تم اس منوشے پر کیوں اچھمبہ کرتے ہو آپ جلد دھیان سے دیکھنا یا سننا آپ کی بائبل میں چک کرو کہتا ہے کہ تم اس منوشے پر کیوں اچھمبہ کرتے ہو اور ہماری اور کیوں اس پرکار دیکھ رہے ہو کہ مانو ہم جیسے ہی نے ہم تو اڈیماس کے انسان ہیں ہم جیسے ہوں نے اپنی سامرت یا بکتی سے اسے چلتے ہیں پھر نے یوگ یہ بنا دیا تو پترس اور یونہ نے کریڈٹ کس کو دیا مہیمہ کس کو دی پرمیشور کو کیا انہوں نے کریڈٹ خود لیا بلکل نہیں جانتے ہو آج کل کیا چل رہا ہے یہ کیوں کی ادھیان ہے اس لئے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور educate کر رہا ہوں ہوشیار کر رہا ہوں جانتے ہو آج کل کیا چل رہا ہے چرچ کے میمبرز کہتے ہیں میرے پاسٹر کے پاس آؤ میرا پاسٹر ہاتھ رکھے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے میرا اپوسٹر پراتھنا کرے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے ایک بار میرے پاسٹر کے پاس آ جاؤ تمہارا سب تکلیف دور ہو جائے گا بجائے اس کے کہنا کیا ہے کہ یہشو کے پاس جاؤ میرے یہشو سے پراتھنا کرو میرے یہشو پر وشواس کرو وہ تم کو ٹھیک کرے گا اشارہ یہشو کی طرف کرنا ہے لوگوں کو آکرشت یہشو کی طرف کرنا ہے بجائے اس کے جگہوں پر آکرشت کیا جا رہا ہے کروائے جا رہا ہے ویکتھیوں پر آکرشت کروائے جا رہا ہے یا اس کی طرف مانگدشن دیا جا رہا ہے سر ارسر گلت ہے اور پرمیشور ایسا کتہ ہی نہیں چاہتا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے زبان آپ کی ہونی چاہیے آواز آپ کی ہونی چاہیے سو سمچر فیلانے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں لیکن کریڈٹ خود کبھی نہیں لینا اور جو کریڈٹ خود لیتا ہے وہ لوسیفر ہے یا تو میں اس کو پھر سے پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں ٹھیک سے بات گز جا ہے لکھا ہے یا دیکھ کر پترس نے لوگوں سے کہا ہے ادھرالیو تم اس منوشو پر کیوں اچھمبہ کرتے ہو اور ہماری اور کیوں اس پرکار دیکھ رہے ہو مانو ہم جیسے ہی نے اپنی سامرت یا بھکتی سے اسے چلنے پھر نہیں یوگیں بنا دیا ہماری اور مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو پربو کی اور دیکھو وچھن تیرا آئیے سنتے لکھا ہے کہ ابراہم اور عساق اور یاکوب کے پرمیشور ہمارے باپ داداؤں کے پرمیشور نے اپنے سیوک ییشو مسیح کی مہیمہ کی جسے تم نے ییشو کی مہیمہ کی سیوک کی مہیمہ نہیں کی پترس کی مہیمہ نہیں کی یونہ کی مہیمہ نہیں کی لکھا ہے کہ ییشو کی مہیمہ کی جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا وچار کیا تب تم نے اس کے سامنے اس کا ترسکار کیا اور اب یہ اچھنبہ ہو کر دیکھ رہے ہو تو ان کو کیا لگتا ہے کہ جب ییشو ساڑھے تین سال چلا چلا کر تمہارے گلیل میں ناصرت میں جارڈن میں تمہارے چھیتر میں تمہارے گلیوں میں تمہارے آرادنالوں میں جب وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ میں مسیح ہوں میں مسیح ہوں تب تو تم اس کے پاس نہیں آئے تب تو تم نے آکرشت نہیں ہوئے تب تو تم اچھنبت نہیں ہوئے لیکن آج یہ لنگڑا کیا ٹھیک ہو گیا تم کو تم اششیرے ہو رہے ہو یہی تو چارہ تھا پترس کی مجھے موقع ملے اور پھویتر آتما نے ایک جنم کے لنگڑے کو ٹھیک کر کر اور ان کو لائسنس دے دیا ناو پریچ وچن چودہ تم نے اس پھویتر یعنی یہشو کو اور دھرمی کا ترسکار کیا اور چاہا کہ ایک ہتھی ہرے کو تمہارے لئے چھوڑ دیا جا برابا وچن پندرہ وچن پندرہ وچن پندرہ اور تم نے جیون کے کرتا کو مار ڈالا جسے پرمیشو نے مرے وہ میں سے جلائے اور اس بات کے ہم گواں ہیں آپ نے دیکھا کہ لائٹ یہاں پر تھوڑا سا چھلا گیا بٹ کوئی بات نہیں آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں باتوں کو سن پا رہے ہیں that's okay اور اسی کے نام میں اس وشواس کے دورہ جو اس کے نام پر ہے اس منشو کو جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے بھی ہو سامرت دی ہے دیکھو ییشو نے سامرت دی ہے دروازہ بد کر دے اور نیچھے اسی وشواس میں جو اس کے دورہ ہے اس کو تم سب کے سامنے بلکل بھلا چھنگا کر دے اس ٹوٹل کنورسیشن میں کیا کہتے ہیں پترس اور یونہ نے ذرا بھی مہمہ نہیں لی ذرا بھی نہیں لی بلکہ اس نے کیا کہا کہ ییشو نے کیا ہے مسیحہ نے کیا ہے عدبوت ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ پترس اور یونہ کی اس گھٹنا سے آج کل کے جو موڈن پاسٹرز ہیں موڈن ایوانجلیس ہیں یہ سیکھیں کہ کریڈٹ خود نہیں لینا ہے بلکہ کریڈٹ ییشو کو دینا ہے وچن سترہ اور اب یہ بھائیو میں جانتا ہوں کہ یہ کام تم نے اجیانتہ سے کیا اور ویسے ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا اوکے ٹھیک ہے تم نے اجیانتہ سے کیا تم نے ان جانے میں کیا بینا سمجھے کیا کوئی بات نہیں پرانتو جن باتوں کو پرمیشو نے سب ہو شکتوں کے مک سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا انہیں اس نے اس نیتی سے پورا کیا ٹھیک ہے کیونکہ مسیحہ کو کرس پہ مرنا تھا دکھ اٹھانا تھا ٹھیک ہے وچن سترہ اس لئے ابھی تو من فراؤ یہی تو لکھا ہے ابھی من فراؤ اور لوٹاؤ کہ تمہارے پاپ مٹھائے جائیں جس سے پربو کے سمکھ سے وشراہم کے دن آئے کیا عدبوت ہے نہیں پترس نے ڈائریکٹ کہاں انڈیگیٹ کیا ان کو کہاں موڑا یشو کی طرف اور کیا کہاں ڈھنکے کی چھوٹ پہ من فراؤ اور وہاں اس یشو کو بھیجے جو تمہارے لئے پہلے ہی سے مسیح ٹھہرایا گیا تھا تو پترس نے جنم کے لنگڑے کو کیا کہا تھا اس کو کہا تھا یا لائٹ آگئے اس لئے اس کو کہا تھا جی اس کو کہا تھا کہ ناصرت کا یشو جو مسیح ہے اس کے نام سے ہم تجھے کہتے اٹھ جا اور یہاں پہ بھی اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے یشو کی طرف دوستو کیسا لگا ابھی تک وچھنے کیسا اوشی ہے کہ وہ سورگ میں اس سمیے تک رہے جب تک کہ وہ سب باتوں کا صدار نہ کر لے جس کی چرچہ پراشین کال سے پرمیشو نے اپنے پویتر بہت شکتوں کے مقصے کی ہے تو یشو کا مرنا ان سب کو پتا تھا کیونکہ شاستر کہتے ہیں پروفیٹس کہتے ہیں یشو کا جی اٹھنا دکھ اٹھا کر وہ بھی شاستر کہتا ہے یشو سورگ میں رہے گا جب تک باقی چیزوں کو صدار نہ ہو یہ بھی لکھا اور آج تک یہ ہی ہو رہا ہے یشو ابھی تک سورگ میں ابھی تک اس لئے ہے تاکہ چیزیں صدار ہی جائیں وچھن کا پرچھار کیا جائے لوگوں کو educate کیا جائے یہ ہی وجہ ہے کہ یشو ابھی بھی سورگ میں وچھن بائیس جیسا کی موسیٰ نے کہا پربو پرمیشور تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک بھوش وقتہ اٹھائے گا جو اٹھائے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا اس کی سننا جانتے ہو ویوستہ ویورن ماف کرنا یا ویوستہ ویورن ڈیٹر نومی 18-15 18-15 وچن پندرہ آپ جب پڑھو گے اور جس کو سٹیفن کہتا ہے ایک شاپٹر 7 ورس 37 میں تمہارے بھائیوں کے بیچ میں سے مطلب یہودیوں کے بیچ میں سے اسرائلیوں کے بیچ میں سے مسیحہ پیدا ہوتا تو یہشو مسیح کون سے گھتر کے تھے یہودہ کس کے ونشت سے آئے تھے داؤد اور ساتھی ساتھ کون تھے اسرائلی یہودی مسلمز کہتے ہیں بہت دیان سے سننا یہ بیچ میں میں اس لئے ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ لائن آئی ہے مسلمز کہتے ہیں کہ محمد جو ہیں پروفیٹ محمد جو ہیں اس کی بات موسیٰ نے کی تھی ڈیٹر نومی 18-15 میں اس کو کہتے ہیں اندھاپن اس کو کہتے ہیں ادھورہ گیان اس کو کہتے ہیں ہاف نولیج موسیٰ کہتا ہے کہ تمہارے بھائیوں کے بیچ میں سے تو یہ جتنے بھی سو کالڈ اسلام کے سکولرز ہیں یہ پروف کر کے بتا دیں کہ محمد وہ جوئیش نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ محمد جو تھا وہ جوئیش نہیں تھا پروفیٹ محمد جو جی تھے وہ جوئیش نہیں تھے تو وہ یہشو تھے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے تو پترس وہ سب کچھ بتا رہا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے شاستروں میں لکھا ہے بھرانتو پرتیک منوش جو اس بھوشکتہ نہ سنے لوگوں میں سے ناش کیا جائے گا مطلب موسیٰ کی بات کو سٹیٹمنٹ کو یہاں رکھ رہا ہے اور وہ اسرائیلیوں کے لئے تھا ابھی بیچ میں کچھ پندیت ٹائپ کے لوگ اٹھے تھے جن کا واتس اپ میسیج ویڈیو میرے پاس پہنچا تھا کہتے تھے وہ پندیت یا جو بھی آدمی تھا کہتے ہیں کہ یہشو مصی بائبل میں کہتے ہیں کہ جو مجھ پر وشوہ سنے کرے گا ان کو مار دو نہیں بے بابا وہ یہشو جی نہیں تھے وہ یا وہ موسیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اور وہ جو آپ نے لکا سے اٹھایا وہ کانٹیکس بھی الگ ہے وچھ چوبیس اور سیمیل سے لے کر اس کے باد والوں تک جتنے بہشوکتہ نے بات کہی ان سب نے ان دونوں کا سندیج دیا ہے معاف کرنا ان دنوں کا سندیج دیا ہے سیمیل دا پروفیٹ سیمیل سے لے کر اب تک جتنے بھی پروفیٹس آئے نبی آئے بہشوکتہ ان سب نے ان دنوں کا سندیج دیا ہے جب ہی میں تمہارے مندر میں اس لنگڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر تم کو پرچار کر رہا ہوں کیا آدبوت ہے نہیں وچھن پچھس تم بہشوکتہوں کی سنتان اور اس واشا کے بھاگی ہو اس کو گہرا ہے ادرالیوں کو گہرا ہے جو پرمیشو نے تمہارے باپ داداو سے باندھی جب اس نے ابراہم سے کہا تیرے ونش کے دوار اپرتوی کے سارے گھرانے آشش پائیں گے آج بھی تو یہی ہے نا انے جاتی ہو یا یہودی ہو اگر یہ شو پر وشواس کرتے ہیں نا ابراہم کی جو پرتیجیاں ہیں یا promises ہیں automatically آپ کے اوپر convert ہو جاتی ہیں اس لئے تو لکھا ہے Ephesians 1.3 میں کہ جو مسیح میں ہیں پرمیشوار کی سورگستانوں کی ساری آشش ہیں it has been granted it has been given وچن چھبیس پرمیشوار نے اپنے سیوک کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے برائیوں سے فیر کر آشش دے تو پرمیشوار پتہ the almighty god theos the almighty god نے ییشو کو پہلے کہاں بھیجا اس کتاب کے مطابق اور کہا کہ تم کو برائیوں سے فیر کر تم کو من فیراؤ کا منکہ دے گے تاکہ تم آشش پاؤ تو لنگڑے نے کیا کیا تھا وشواس اس کو کیا ملا آشش کس روپ میں اس کا پیرہ ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ساری باتیں اگر ہم پریڈیتوں کے کتاب تیسری عدیائے میں اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں میں چھاتا ہوں کہ جب chapter 4 آپ کے پاس آئے گا کیونکہ ابھی یہ chapter 3 چل رہا ہے میں chapter wise جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو جب chapter 4 اور آپ کے پاس آئے گا تو میں چاہتا ہوں کہ chapter 4 میں یہی گھٹنا continue کی گئی ہے chapter 4 کے انت میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کھڑے ہو کر پترس یوہنا اور باقی چھیلوں نے پرمیشور کو پکارا اور زمین کیسے ہل گئی یہ گھٹنا آپ کو میں چوتی آدیا میں بتاؤں گا چلیے دوستو یہ ویڈیو کو خوب شیئر کریں آپ educate ہو دوستو کو educate کریں مسیح منتن کے جتنے گروپس کے لوگ ہیں members ہیں دیش ویدیش میں آپ لوگ بھی educate ہو سیکھیں تاکہ پربو کے رج میں آپ کا استعمال ہو اپنا کھیل رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ chapter 4 میں پربو آپ کو آشرتے جائے مسیح